موسکو پہنچ گئے 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 تحریکی ادم اعتماد پر اتفاق ہوا مگر تاریخ کا تعیون ابھی نہ ہوا فیصلہ کمیٹی کرے گی اندر کی بات بھی سما کے پاس کامیاب ہوئے تو پنجاب اور وفاق میں اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھے گا اس پر بھی فیصلہ نہیں ہوا شہباز شریف نے حمزہ کا نام وزارت عالی کے لیے پیش کیا زرداری نے وقت مانگ لیا مائنس شریف فورمولا ڈیڈ لوگ کی وجہ بن گیا مولانا نے زرداری کو لانگ مارچ ملتوی کر کے پی ڈی ایم مارچ میں شامل ہونے کا مشورہ دے دیا چودری جیسے ہی آئیں گے ہم اتم اعتماد لائیں گے شہباز زرداری اور مولانا میں اتفاق ہو گیا ملاقات کے بعد مولانا وقت ضائع کیے بغیر چودریوں کے پاس جا پہنچے تحریکی ادم اعتماد سے متعلق جواب مانگا قاف لیگ نے پیسلے کے لیے دو روز کی مولت مانگ لی چودری برادران کی بلاول ہاؤس لاہور میں آصف زرداری سے بھی ملاقات پی ٹی آئی اور وزیر آزم کے خلاف ووٹ ڈالنے والا رکن نہ اہل ہو جائے گا وزیر دفاع پر میں سخٹک کہتے ہیں ہمارے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانا اتنا بھی آسان نہیں ادم اعتماد کی بڑھا دیوانے کی بڑھ ہے وزیر آلہ پنجاب نے بھی اپوزیشن کو پیغام دے دیا ہمارے تین ایم این ایز نے جن میں ایک اقلیتی میمبر ہے اور ایک خاتون ہے انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں ادم اعتماد کے لیے ہمارے تین ایم این ایز کو پیسوں کی آفر کی گئے پپات چودری نے اپوزیشن پر الزام لگا دیا بولے دو بڑے سوداگروں کی ملاقات ہوئی تیہ ہوا آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے ڈالیں گے ویسے تو شہباز اور زرداری بیمار ہیں عدالت میں سارٹیفیکٹ دیتے ہیں لیکن ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنی پارٹی الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو جو بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو جو خیبر پختون خواہ میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو وہ کہتا ہے ہمیں آفر کیا گیا ہے پیسے پیسے امران صاحب کو چاہیے جو دو چار پانچ دس دن رہ گئے ہیں پندرہ دن بیس دن اقتدار کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اقتدار کے دو چار دن رہ گئے امران خان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں مریم اورنز زیب نے ہارس ٹریڈنگ کا الزام مسترد کر دیا کہاں ان کے ٹکٹ پر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا پیسے آفر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایف آئی اے پیکا سیکشن پیس کے تحت کوئی گرفتاری نہیں کر سکے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا حکم دے دیا مسلم لیگ نون نے پیکا ترمیمی آرڈننز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اعتزاز احسن نے ترمیم کو درست خرار دے دیا بولے سب سے زیادہ فیک نیوز تو مریم نواز کے پاس ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمار رحمان ملک کی تفین آج اسلام آباد میں ہوگی کرونا سے متاثر سابق وزیر داخلہ کا گزشتہ روز انتقال ہوا تھا اور پی ایس ایل کا جنون پورٹیبل ونٹلیٹر استعمال کرنے والے کرکٹ پین کو سٹیڈیم لے آیا پی سی بی نے ونٹلیٹر چارج کرنے کے لیے کنیکشن بھی پراہم کیا رمیز راجہ نے ویڈیو شیئر کی ٹویٹر پر لکھا موید میچ انجوائ کریں ہمیں آپ سے پیار ہے